بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صداہنستے مسکراتے رہیں اور ہنسی خوشی سے خیر و آفیت سے زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو بارہ ربی الاول کا خاص وظیفہ بتائیں گے ناظرین محترم آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں عمل بتائیں گے اس حمل کو آپ نے بارہ ربی الاول کو کرنا ہے بارہ ربی الاول کے دین اس حمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی پولا سال رزق کی فراوانی رہے گی آپ کے رزق میں برکتیں رہیں گی آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اسی طرح آپ کو سارا سار انشاءاللہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے بیماریوں سے آپ کو شفا نصیب ہوگی ناظرین یہ ایک دن کا عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بارہ ربی الاول کا وظیفہ بتاتے ہیں عمل ناظرین یہ ہے کہ بارہ ربی الاول کے دن آپ نے کسی بھی وقت سب سے پہلے تو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے پھر درمیان میں آپ نے یعنی ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے کیارہ مرتبہ ان کلمات کو جو کہ یہ ہیں یا اللہ ہو یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ان کلمات کو یہ سب کو پڑھا ہے میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے انہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درودشری پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اس ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آپ کو دلی سکون نصیب ہوگا اور سارا سال رسک کی فراوانی رہے گی رسک میں برکتیں رہیں گی مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور بیماریوں سے آپ کو شفاہ نصیب ہوگی ناظرین آپ ہر حال میں لازمی آپ جو ہے بارہ ربیو لول کا یہ عمل کیجئے گا اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ